نحمد اللہ تعالی و نسلم و علی رسولہی الكریم و علی آلہی و اصحابہی اجمعین مبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے رب کائنہ جلولہ کے احسان اور کرم سے آجاب کا سبق شروع ہوگا سورة البقرہ شیفہ کی اکتالیس نمبر آیہ شیفہ سے آگے ملادہ کیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تلبس الحق بالباطل و تقتم الحق و انتم تعلمون حق اور باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملت نہ کرو حق کو چھپاؤ نہیں و تقتم الحق اور حق کو نہ چھپاؤ و انتم تعلمون سالمی کہ تم خود جانتی ہو کہ حقیقت کیا ہے بحمد اللہ تعالیٰ سمالحمد اللہ تعالیٰ آپ کا بلزین یہ سمات کر چکے ہیں کہ رب کائنہ جلولہ نے بنی اسرائیل یہود و نصارہ کو احساس دلایا کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو جو نعمتیں میں نے تم پہ ارزانی فرمائی ہیں میں نے تم پہ نعمتوں کی بارش فرمائی میری نعمتوں کو یاد کرو اور میرے ساتھ کی یہ وعدہ پورا کرو جو تم نے انبیاء کے ذریعے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم اس نبی آخر ازمان پر ایمان لائیں گے ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے اگر تم میرے ساتھ کی یہ وعدہ پورا کرو گے تو میں اپنی رحمتوں کو مزید تمہارے لئے آسان فرما دوں گا اور یہ دیکھو ایمان لو آمنو بیما انظر تم اصدیق لیما معاکم اس کتاب ہدایت پر ایمان لو جس کتاب نے تمہاری تصدیق کی ہے کل میں بالوضاحت بتا چکا ہوں قرآن کریم نے سابقہ انبیاء کی تصدیق کر دی وہ نبی سچے تھے تورات میں ضبور میں انجیل میں یہ تھا کہ نبی آخر ازمان تشریف لائیں گے اور ان پر کتاب ہدایت قرآن کریم کی شکل میں نازل ہو گی قرآن کریم نے آ کر پہلی کتابوں کو سچا ثابت کا دیا کہ وہاں کیا انہوں نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا اور حضور علیہ السلام نے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہہ پر یہود نے بڑا قبی اور بڑا برا الزام لگایا تھا اور خبیس لوگوں نے حضرت مریم کو فائشہ قرار دیا تھا بن بیائی ما حتی کہ عیسائی بھی متاثر ہو گئے تھے اس بات سے اور انہوں نے بھی اپنے کتابوں میں حضرت عیسیٰ کا جو سلسلہ نصم نکل کیا وہ جوزف کے ساتھ ملایا ہے یوسف کے ساتھ ملایا ہے حالانکہ عیسیٰ یوسف کی اولاد تو نہیں ہیں عیسائیوں سے نے مجہودیوں سے متاثر ہو کر یہ کہا حضرت مریم کی پاک دامنی کا اعلان کیا تو قرآن قریب نے کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و عضبت کی حفاظ کیا ہے تو قرآن قریب نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کیوں اس کتاب پر ایمانی لاتے ہیں جو تصدیق کرتے ہیں اس چیز کی جو تمہارے پاس ہیں وہ قرآن تمہاری حدایت کرتا ہے تم اسی کا انکار کرتے ہو تم اس کے پہلے ہی منکرنا بن بیٹھو اور میری عیتوں کو پیسوں کے بیچ دے نہ پھر اب فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِي ان کی ایک بڑی خباست کا ذکر کیا جا رہا ہے تو رات میں ضبور میں انجیل میں میرے کریم آقا کے نات جا با جاتی حضور کا ذکر جگہ جگہ تھا انہوں نے بہت کوشش کی ختم کرنے کی ان آیات کو جو اللہ کے محبوب مکرم کی شان میں تھی ان کو مٹا دیا ختم کر دیا یہ میرے نبی کا موجز ہے کہ آج بھی موجود ہیں باوجود ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی ختم کرنے کی الحمدللہ تعالی سمع الحمدللہ تعالی میری کتاب سیرت امام الانبیاء پڑھ کر میں جانتا کہ کتنے عیسائی ایمان آ چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں پہلی کتابوں میں درج ہے بڑے واضح ترین الفاظ میں درج ہے یہ میرے نبی کا موجز ہے اللہ تعالی کی قدرت ہے شدید ترین تحریف کے باوجود آج تک موجود ہے اللہ تعالی جل اللہ علیہ ان کی اس خباست کا ذکر فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ تَلْبِسُ الْلَبَسُ ان کے دو معنی ہوتے ہیں ایک منہ ہوتا ہے چھپانا یہ ہمارا لباس ہے ہمارا لباس کیونکہ ہمارے ننگیج کو ہمارے صدق کو چھپاتا ہے اس لئے اس کو لباس کہتے ہیں کسی شئے کا کسی میں ملبوس ہو جانا یعنی اس کے گردگل لپیٹ دیا جانا اس چیز میں اس کو چھپا دینا اور دوسرا لباس کا معنی ہوتا ہے خلط ملت ہونا اِلْتَبَاسُ الْبَسَرُ یہ جملہ عربی میں اسمار کیا جاتا ہے اس وقت اسمار کیا جاتا ہے جب نظر دھوکہ کھاتی ہے جس کو آپ سراب کہتے ہیں اردو میں اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہو تو تارکل کی سڑک یہ لک والی سڑک گاڑی میں بیٹھے ہو تو دوبار کے وقت اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہو تو دور معلوم ہوتا ہے کہ پانی نظر آ رہا ہے حقیقت میں پانی ہوتا نہیں ہے وہ تارکل کی سڑک یہ تارکل چمکتے ہوئی سورج کی روشنی میں نظر آتی ہیں انسان سمجھتا ہے شاید پانی ہے اس سراب زمانہ میں عموماً جو کافل والے تھے ان کو کئی دفعہ دھوکہ لگ جاتا تھا کہ جو سہرہ کی ریت کے وہ ذرات ان کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں خیال کہتے ہیں شاید چشمہ ہے اس کو عربی میں التباسر بسر کہتے ہیں نظر کا خلط ملت ہو جانا دھوکہ کھا جانا دوسرے رس کا منعی ہوتا ہے کہ خلط ملت کر دینا حق کو باطل کے ساتھ باطل کو حق کے ساتھ یعنی حقیقت کو باقی نہ رہنی دینا اس میں شکوک و شبہات کا پیدا کر دینا ان بدبختوں کی یہی عادت تھی اور آج تک یہی عادت ہے آج بھی عیسائی مفسرین نے جو اپنی کتاب میں لکھی ہیں تفسیر کی اس میں میرے کریم آ کر رسول عربی کے واضح ترین شان کو انہوں نے گول مل کر کے کہا یہ تو کسی اور کے لیے ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے ان کی یہی عادت تھی میں اللہ تعالی جل وعلا سے معافی مانگتا ہوں یہ جملہ کہہ رہا ہوں یہ صرف ان کی عادت نہیں بلکہ آج بھی بعض لوگوں کی جو خود کو عالمی دین کہتے ہیں ان کی عادت ہے وہ میرے نبی کی نات کو چھپاتے ہیں حضور کی نات کو چھپاتے ہیں اور اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں جس میں حضور کی نات انہیں نظر نہیں آتے حالانکہ حضور کی نات آیا ہے ماذا اللہ تعالی سو ماذا اللہ تعالی اللہ یعظو اللہ تعالی حدیث وارکہ میں حضور کی صفاتِ آلیہ واری حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اللہ یعظو اللہ تعالی یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے یہ کام تو یعودیوں کا تھا اللہ تعالی ان کو اشار فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ حق اور باطل کو ایک دوسرے کے سے خلط عملت نہ کرو وَلَا تَقْتُبُ الْحَقَ اور حق کو چھپاؤو بھی نہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُن حالانکہ تم جانتے ہو کہ حقیقت کیا ہے میں یہاں ایک واقعہ آپ کو ضرور سناؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے یہودیوں کی عادت کیا تھی جس کے لئے قرآن مجیر فرقانمی نے ان کو تنبیح فرمائی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودیوں کے بڑے پائے کے عالم تھے عبداللہ بیٹے کا نام ہے سلام باپ کا نام ہے عبداللہ بن سلام سلام یہودیوں میں بڑے علامات تھے ان کو حبر کہا جاتا تھا حبر یہودیوں میں وہ شخصیت کو کہتے ہیں جو علم کا بہر زخار ہو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو اس کو وہ حبر کہتے تھے یہ سلام آپ نے ہے اس کو علامہ کہتے ہیں بہت زیادہ جاننے والا ان کو حبر کہتے تھے میرے کریم آقا تاج جارئر بجم شفی معظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تہبہ میں تشریف لائے ہیں تو عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں میں بڑے پائے کے علامہ ہیں مانے ہوئے علامہ ہیں انہوں نے خیال کیا کہ میں اس نبی کو ملنے کے لئے جاتا ہوں چونکہ میرے پاس پہلی کتابوں کا علم ہے اور میں اس کو وہ آسانی کے ساتھ معاذ اللہ شکست دے دوں گا میں دیکھوں گا وہ نبی وہ ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے میں ایسے سوالات کروں گا ایسے سوالات کروں گا اللہ یعظو اللہ تعالیٰ وہ چکر آ جائے گا میرے سوالوں کا جواب نہ دے پائے گا وہ میرے کریم کے دربارے انور میں حاضر ہوئے چونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا ناک نقشہ پہلی کتابوں میں بڑے واضح تری لفظ میں درائی تھا ان کی پہشانی کیسی ہے ان کی بھویں کیسی ہیں پپوٹے کیسے ہیں آنکھیں کیسی ہیں ہونڈ کیسے ہیں ان کا یہ خد مبارکہ یہ رخصار ہوتے ہیں یہ کیسے ہیں ریشی انور کیسی ہیں حضور کا ایک ایک عوضویں مبارکہ تورات زبور کے اندلے لکھا ہوا تھا حضرت ابو طالب میرے کریم آقا کے لے کے ملک شام کی جانور وانہ ہوئے تھے تو راستے میں بہرہ راہب اور دوسرے سفر میں سورہ راہب ملے تھا اور انہوں نے میرے کریم آقا کو دیکھ کر اس نے کہا تھا وہ حیرہ راہب نے اے ابو طالب یہ تیرا بچہ کیا لگتا ہے پوچھا تھا پہلے کہ کافلی کسر بھرا کون نے بتایا گیا کہ ابو طالب ہیں پوچھا تھا یہ بچہ تیرا کیا لگتا ہے تو آپ نے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہے حضرت ابو طالب حضور کو بیٹا ہی کہتی تھے وہ کہلن گا نہیں یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا کیوں کہنے کہ اچھا تم تہامہ سے آئے ہو قرآن سے تعلق رکھتے ہو یہ سب کچھ پہلے سے پوچھ لیا تھا تم کہاں سے آئے ہو اس کا میں تھوڑا سا اس کا جو قلعہ تھا نا اس کا گرجہ تھا وہ جنگل بھی ابان میں تھا اگویرانے میں تھا اور لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے کافلے اس کے پاس آکے روکا کرتے تھے یہ کافلے والوں کی خدمت بھی کیا کرتا تھا معمول کے مطابق ملک شام کو ابو طالب میرے کریم آکر سول عربی کو سال لے کے جا رہے تھے تو راستے میں معمول کے مطابق وہاں رکھے بہیرہ رہا ہم ان کے پاس ہے ان کی خدمت کرنے کے لیے نصورہ کا دو سنا واقعہ ہے کہ ایک درخت وہ سر سر دو شادہ ہو گیا تھا بارال اس سے آکے کافلے والوں کو دیکھا حضور کو دیکھا تو رک گیا پوچھا کہ کافلے کا جو سالار ہے سفہ سالار کافلے کا جو امیر ہے وہ کون ہے بتایا کہ ابو طالب ہیں کہہ لگا یہ لڑکا کون ہے حضور طالب سے پوچھا تو آپ نے کہا میرا یہ بیٹا ہے کہہ لگا آئے کہاں سے ہو تہامہ سے آئے ہو کس قبیلی سے تعلق ہے قریش سے قریش کس شاک سے تعلق رہتے ہو بنوحاشم سے آپ نے بتا دیا کہہ لگا پھر یہ تیرا بیٹا نہیں ہے فرمانگی میرا بیٹا ہے کہہ لگا نہیں یہ تیرا بیٹا نہیں ہے اچھا مجھے بتاؤ اس کی آنکھوں میں جو سرخ ڈورے ہیں سرخی ہے یہ عارضی ہے یا مستقل ہے یہ بیماری کی وجہ سے ہے یا رہے ہیں ہمیشہ اس کی آنکھوں میں یہ سرخ ڈورے باقی نظر آتے ہیں ابو طالب کہہ لگے یہ سرخی ہمیشہ رہتی ہے کہہ لگا پھر یہ یقین ہے یہ تیرا بیٹا نہیں اس کا باپ فوت شدہ ہونا چاہیے اس کا باپ زندہ نہیں ہونا چاہیے ابو طالب کہہ لگے ہاں واقعہ ایسی ہے یہ میرا بتیجہ ہے اس کا باپ عبداللہ تھا جو فوت ہو گیا ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے وہ کہا لگا اب تم نے حقیقت بتائی ہے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ ملک شام لے کے نہ جانا یہودیس کے بڑے دشمن ہے یہ نبی آخر ازمہ ہے میں نے اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ تورات میں جو شکل و صورت لکھی ہوئی ہے نا میں نے پہچھا لیے وہی ہے یعنی تورات میں میرے کریم آقا کا ایک ایک عزم مبارکہ چہر روخ زہبہ کا لکھا ہوا تھا حضور کے چلنے کا انداز کیا ہوگا بولنے کا انداز کیا ہوگا گفتگو کے صدر یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا یہودی جانتے تھے عبداللہ ابن السلام آئے نا پہلے ہی نظر دیکھا چونکہ علامہ تھے اور یہ متعلق کر کے آئے تھے تورات کا حضور کو دیکھتے پہچا لیا یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہمارے کتاب میں لکھا ہے آئے تھے سوال کر کے شکست دینے مگر اندر کا کافر شکست کھا گیا اسی وقت کلمہ تہبہ پڑ کے مسلمان ہو گئے بغیر کوئی بحث کی ہے پہچان لیا تھا نا عالم دین تھے اور یہ متعلق کر کے آئے تھے کہ نبی کیسا ہوگا کیسا ہوگا کیسا ہوگا تورات کو تادہ تادہ پڑھ کے آئے تھے دیکھا تو دیکھتے پہچھے یہ وہی ہے سارے کے سارے جو آزائے مبارکہ وہی ہیں جو بتایا گئے ہیں تورات کے اندر تو حضرت عبداللہ علیہ السلام نے اسلام قبول کرنے کے بعد ارد کرنے گئے یاد صلی اللہ علیہ السلام میں نے پہچان لیا اب نبی آخر ازمہ ہیں میں ہی نہیں اللہ کی قسم ساری یہودی آپ کو پہچانتے ہیں لیکن یہ زید کی وجہ سے ایمان نہیں لارہے زید کیا تھی میں یہ بھی آپ کے سابنے تھوڑا سا واضح کر دوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا اسماعیل جس طرح آپ قبل عزیز سن بھی چکے ہیں میں بتا چکا ہوں اور چھوٹے بیٹے تھے حضرت عسیح 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 کے بیٹے تھے حضرت عیقوب جن کلکہ بنی اسرائیل ہیں سارے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل سے پیدا ہوئے اور آخر میں میرے نبی جو تشریف لے یہ بنو اسماعیل سے ہیں حضرت عبراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل سے ہیں تو بنی اسرائیل والے کہتے تھے سارے نبی ہم میں پیدا ہوئے یہ باہر کیوں ہو گیا ہے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہ زد تھی ان کو یہ تعصب تھا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں وہ جو آج کل بھی شیرکہ چلتا ہے تائے چاچے کی اولاد یہ کیوں نبی بنا نبی تو ہماری نسل میں ہونا چاہیے تھا ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا سارے نبی ہمارے اندر آئے ہیں حضرت یعقوب سے لے کے آج تک اور یہ باہر سے آگئے ہیں اگر یہ ہمارے اندر ہوتے ہیں تو ہم ضرور تسلیم کال لیتے ہیں یہ ان کے پاس زد تھی حصد تھا عبداللہ بن سلام نے یہی عدد کہ یا رسول اللہ یہ حصد اور زد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے وگر نہ اللہ کی قسم یہ آپ کو پہچانتے ہیں قرآن کریم آپ آگے پڑھیں گے میرا اللہ فرماتا یارفونہو یہ میری نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں یہ میرا بیٹا ہی ہے بیٹا ہونے میں تو شک و شبہ نہیں ہوتا یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں ہے پتہ ہوتا ہے میرا اللہ فرماتا ہے یہ اتنا پہچانتے ہیں اس قدر پہچانتے ہیں تو عبداللہ بن سلام نے کہا یاس اللہ اگر آپ آدمان آ چاہتے ہیں یاس اللہ علیہ السلام تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں چھپ جاتا ہوں آپ کے کاشان مقدس میں اوٹ کے اندر پردے میں چھپ جاتا ہوں آپ یہودیوں کو بلائیے اور یہودیوں کے بڑے بڑے جو گرو گنٹال کس میں لوگوں کو بلائیے اور میرے بارے میں پوچھے میرے ابا کے بارے میں پوچھے وہ کون تھے جنانچہ میرے کریم آقا نے ان کی خواہش کے مطابق یہودیوں کے بڑے بڑے گرو گنٹالوں کو بلائیے جب وہ آ گئے عبداللہ چھپ گئے تھے آ گیا بارگر ساتھ مہابی تو میرے نبی فرمالے کے مجھے بتاؤ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسا شخص ہے تمہارے جو ایک شخص عبداللہ بن سلام وہ کیسا ہے میرے کریم آقا بھی نئے نئے تشریف لائے تھے نا مدینہ تحبہ میں وہ کہلے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ تم نے کیسے شخصیت کا نام لیا عبداللہ بن سلام وہ آسمان علم کا چمکتا ہو سورج اس سے بڑا علامہ کسی ماں نے جنمی نہیں دیا کود بھی عالم باپ بھی عالم علامہ کا بیٹا علامہ اتنی بڑی شخصیت کا تم نے نام لیا تم اسے جانتے ہو یہودی پوچھنے لگے جانتے ہوتے میری قیم آ کر رسول الرحمت فرمالا ہے کہ مجھے بتاؤ اگر عبداللہ میری رسالت کی گواہی دے لی تو تم آن جاؤ گے وہ کہنے کہ توبہ 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 عبداللہ جیسا اکل مند سمجھدار عالم دین علامہ ابن علامہ وہ تمہیں نبی مانے گا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا نہیں مانے گا کبھی بھی وہ جانتے تھے نا کہ سارے تو یہودی یہی ایک کا کیا بیٹھے ہیں کہ ان کو نبی نہیں ماننا ہے ہے نبی لیکن ہم مانیں گے نہیں کہنے کہ وہ کیسے تمہیں مانے گا وہ تو کبھی بھی نہیں مانے گا میرے قریب فرمالا ہے اگر وہ کہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو تم مانو گے جنہیں ہو ہی نہیں سکتا وہ کہے اگر وہ کہہ دے تو جی ہو ہی نہیں سکتا کیسے کہہ دے وہ باس کرنے لگے میرے کریم آقا نے ان کو آوازی عبداللہ باہر نکل ہے کہنے گا یہ عوضیوں اللہ کی قسم یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر تورات کے اندر ہے یہ وہی ہیں تو پھر یہ عوضیوں کو کیا کرنا چاہیے تھا مگر انہوں نے کیا کیا تو بھی جاہل تیرا باپ بھی جاہل تو بھی اجڑ تیرا باپ بھی اجڑ نہ تجھے کسی بات کا علم دے نباب کو کسی بات کا علم یہ کہتے ہو باپا چلے گئے عبداللہ نے کہا دیکھا یا رسول اللہ پہلے میری کتنی تعریفیں کر رہے تھے اور جب میں نے آپ کی رساض کی گواہی دی پھر یہ تھا ان کا خوبص باطن جس کے لئے اللہ تعالی شرمت وہ حق کو چھپاؤ نہیں جو سچی باتوں کہہ دو یہی وہ رسول آخر زمان کیوں نہیں مانتے ہو جب کہ تم خود جانتے ہو آج بھی بعض علماء سو میرے نبی کی شان کو چھپاتے ہیں لوگوں کو بتانے سے گریز کرتے ہیں میرا اللہ اشارہ کے رحمت کے فرماتے ہیں وَأَقِمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَا وَرْقَعُوا مَعَنْ رَاقِينَ اَقِمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو یعنی احکامات شریعہ پہ عمل کرو دامن مصطفیٰ میں پناہ لے لو جو صحیح راست ہے اس کو پناہ لو دیکھو مسلمان جس طرح نمازیں ادا کرتے ہیں تم بھی ان کو مان لو نمازیں ادا کرو اور جو زکاة ادا کرو اشارہ فرماتے ہیں میرا اللہ وَأَقِمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ نماز ادا کرو زکاة ادا کرو وَرْقَوْمَ الرَّاقِعِينَ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یعنی باجمعت نماز ادا کرو سبحان اللہ تعالی و بیمدہی سبحان اللہ تعالی و بیمدہی کتنے آسنترین انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ مل کر وہی کام کرو جو یہ کر رہے ہیں جس طرح آپ کسی کو سمجھائیں وہ تم بھی ان کے ساتھ مل کر وہ کام کرو یعنی جو ایمان والے کام کر رہے ہیں وہ یہود و نصارہ تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ ان کے ساتھ ہی بن جاؤ زکاة ادا کرو نماز ادا کرو باجمعت اللہ اکبر امام الانبیاء کے پیچھے نماز ادا کرو کتنی بڑی عزت ہے کتنا بڑا شرف ہے کس قدر قدر و منزلت کی بات ہے کہ تمہیں امام الانبیاء مجھے سرہ رہے ہیں ان کی اقتدام نماز ادا کرو فرماتے ہیں رب کائنہ جل مجل کریم اتا امرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تطلون الکتاب اللہ ارشار کے رمے قدر فرماتے ہیں جل مجل کریم اتا امرون الناس بالبر کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا بر نیکی ابرار نیکیوں کی جمع اتا امرون الناس امر اتا امرون تم امر حکم دیتے ہو لوگوں کو بلبری نیکی کرنے کا و تنسون نسیان بھول جانے کا مرض و تنسون انفسکم اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو حالانکہ و انتم تطلون الکتاب تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو یعنی جو تمہارے پاس کتاب ہے تورات ہے ضبور ہے انجیل ہے تم اس کی تلاوت بھی کرتے ہو افلا تاکلون تو کیا تمہیں اکل نہیں آتی تم کیوں نہیں سمجھتے ہو کیا سباب ہے تمہارے ناس سمجھنے کا لوگوں کو کیا کہتے ہو اللہ کا حکمانو کیا بھلا اللہ کا اتا امرون الناس بالبر اللہ کا حکمانو تم دن رات علماء یہود وہ یہودیوں کے بڑے بڑے اللہ محبرو تم کہتے ہو لوگوں کو اللہ کا حکمانو مگر تم نافہ مانی خود کرتے ہو اللہ کا حکم مانتے نہیں کہ نبی پر ایمانی نہیں لاتے تمہیں کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ ایمانو اللہ کا یہی حکم ہے اور تم مانتے ہیں لوگوں کو کہتے ہو اللہ کا حکمانو تا مرون الناس بالبر لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو میرا اللہ اشارِ قرآن میں قدر فرماتے ہیں لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعُلُونَ وہ کہتے کہ ہوں جو خود نہیں کرتے ہو میرے اور آپ کے کریم آکھ ربی ذو جلال کے محبوب تاجدارِ اربو جم شفیع موظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیر شعر گرامی قدر ہے جب محراج سے واپس آئے تھے فرمایا تھا کہ میں نے جہنم میں کچھ لوگوں دیکھا جن کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اللہ حضب اللہ تعالی ان کی ہنٹوں کو ان کی زبانوں کو جہنم کی آگ کی کنچوں سے کٹا جا رہا ہے شدتِ درد کے ساتھ وہ تڑپ رہے ہیں ایک رہت پر یہ بھی ہے کہ میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کو شدید کہہ آئی الٹی آئی ان کی آنتڑیاں ان کا میدہ موں کے راستے سے باہر نکل کی پڑا اتنی شدید کہہ آئی اور ان کی آنتڑیاں باہر نکل پڑی اب وہ واپس نہیں جا رہی ہیں اور جہنم کی آگ کے کوئلوں پہ وہ آنتڑیاں بھن جا رہی ہیں جا رہی ہیں اور وہ تڑپتے ہوئے انہیں آنتڑیوں کے گردگریوں چکہ لگا رہے ہیں جس طرح کوئلوں کے گرد بھیل گھومتا ہے میرے کریم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جبریل نے کہا یاس اللہ یہ دنیا کے وہ کتیب ایک رہے ہیں آپ کی امت کے وہ کتیب و علماء ہیں جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ یہی احساس دراتا ہے وہ تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو کہ اللہ کا حکم مانو اللہ کا حکم مانو خود نافرمانی کرتے ہو اللہ کا حکم مانتے نہیں ہو اللہ نے حکم دیا تھا میرے نبی پر ایمان لو تم مانتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالانکہ انتم تطلون الکتاب بیچارے ان کو تو کتاب آتی نہیں ہے اور تم کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو یعنی تورات یا زبور یا انجیل اس طرح موجود نہیں تھی جس طرح آج بحمد اللہ تعالیٰ قرآن کریم موجود ہے حدیث نبویہ موجود ہیں اس طرح یہ نہیں تھی تورات صرف اور صرف تورات زبور اور انجیل صرف اور صرف نبیوں کو زبانی یاد تھی نبیوں کے سوا کسی کو زبانی یاد نہیں تھی او زمانہ میں یہ چھاپا خانے ایجاد نہیں ہوئے تھے اوپر دیکھ کر کتاب کو نکل کیا جاتا تھا کاغذ بھی ایجاد نہ ہوا تھا اتنی کسرت کے ساتھ نہیں تھا لکھنے کے لیے چیزیں بھی کم میسر آتی تھے پتھروں پر لکڑی پر ہڈیوں پر چھے چھڑے کھال پر ان پر لکھا جاتا تھا لکھنے کے لیے بھی اتنا سامان میسر نہیں تھا لکھنے والے بھی نہ ہونے کے برابر تھے اس لیے طورات چیدہ چیدہ بڑے بڑے علامہ قسم کے لوگوں کے پاس تھیں سب کے پاس نہیں تھی اور لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے ان کے پاس جاتے اور وہ اپنی مرضی سے مسئلہ بتاتے اللہ تعالیٰ فرماتا تم تو خود کتاب پڑھے تم کو تو پتہ ہے یہ وہی نبی ہے جیسے میں نے حضرت عبداللہ بن سلام کیے آپ کو آپ واقعہ سنایا حضرت کعب احبار کبھی ایسا ہی واقعہ ہے تو تم تو جانتی ہو یہ وہی نبی ہے پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے وَأَنْتُمْ تَطْلُونَ الْكِتَابُ تم خود کتاب کی تلاوت کرتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تمہیں عقل نہیں آتے کیوں سمجھدار نہیں بانتی ہو اس رسول الرحمت پر کیوں ایمان لے کے نہیں آتے ہو سنو اس رسول الرحمت پر ایمان لے کے آؤ جو کائنات میں رب کائنا جل لولا کی جانب سے آخری نبی بن کے تشریف لائے ہیں تم ان پر ایمان لے کے آؤ اندازہ کیجئے کہ قرآن میں جیل فرقان میں کہ سمجھانے کا انداز کتنا حسین ہے کتنا پیارا انداز ہے ان لوگوں کو کتنے حسین انداز میں بڑے پیار کے ساتھ سمجھایا ڈرائیا بھی کہ اللہ ناراض ہو جائے گا تمہیں ایمان لے کے آؤ کتنے بدبخت ہے وہ یہود و نصارہ کہ جن کی کتابوں میں میرے نبی کا ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد موجود ہیں وہ نبی تشریف لائے ہیں میں نے ان کے آنے سے پہلے تمہیں کہہ دیا یہ لکھا ہوا ہے میرے پاس انجیل موجود ہے کہ ان کے آنے سے پہلے میں نے تمہیں کہہ دیا تاکہ جب وہ آ جائیں تو تم ایمان لے آؤ اور دوسری عید میں یہ لکھا ہوا ہے دوسری جگہ یہ لکھا ہوا ہے وہ میں دنیا سے جاتا ہوں اور وہ دنیا کا سردار آئے گا جو اب تک تمہارے ساتھ رہے گا یعنی میں جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد وہ آئے گا جو دنیا کا سردار سید عالم ہوگا جو قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا وہ تمہیں غیب کی باتیں بتائے گا وہ تمہیں غیب کی باتیں بتائے گا اور جو تمہارے اندر جو کثافتے ہیں ان کو پاک اور منزہ کر کے جائے گا میں نبی کا ذکر کا تو عزت و عظمت کے اعتبار سے وہ نبی اتنی بلندی پر ہے کہ میں اس کے جوتے کے تصمی کھولنے کے لائق بھی نہیں سمجھتا اپنے آپ اللہ اکبر پہلے بتا دیا اسی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نبی کے آنے سے قبل بتا دیا لیکن وہ لوگ ایمان لے کے نہیں آئے اگر وہ ایمان لے آتے دنیا آخر دنوں جہانوں میں سمر جاتے آپ شکر ادا کیجئے اللہ تعالیٰ کا مولا تعالیٰ تیرا کرم ہے ہم نے کوئی تورا زبور انجیل پڑی نہیں تھی مولا تعالیٰ جل و اللہ تو نے ہم کوئی ایمان کی دولت عطا فرمانے کی ہم ایمان لے آئے الحمدللہ تعالیٰ سبح الحمدللہ تعالیٰ اوکما کال اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ تعالیٰ اعلم بی اسرار کتابی